اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آلی سیدنا محمد مبارک وسلم ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرماؤں آج جہاں ہم ورکشیٹ کرنے جا رہے ہیں وہیں ٹریز تر بروکن لائنز یہاں پہ جو لائنز بروکن ہیں ٹوٹی ہوئی ہیں ہمیں ان سب کو فرنز بنا کے آپس میں جوڑنا ہے سب سے پہلے آپ لوگ اپنا یہاں پہ کمپلیٹ نیم لکھیں گے اور پھر ہم ورکشیٹ کو سٹارٹ کریں گے آپ دیکھیں یہاں پہ دیفرنٹ لائنز ہے کچھ سٹریٹ ہے کچھ کروڈ ہے کچھ اپ اینڈ ڈاؤن ہے ہم ان سب لائنز کو کمبائن کریں گے غور سے دیکھیں گے لائن یہ بھی کچھ سٹریٹ لائن ہے بٹ بروکن ہے ٹوٹی ہوئی ہے ڈالچ 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 تھوڑی سی جگہ چھوٹ چھوٹ کے یہ کمپلیٹ ہو رہی ہے ہمیں اس لائنز کو کمپلیٹ کرنا ہے ہم یہاں پینسل رکھیں گے اور اس لائنز کو آپس میں فرائنڈ بناتے جائیں گے جب سارے ڈالچ کو ہم آپس میں پرپرلی کمبائن کر دیں گے تو ایک سموٹ لائن بن جائے گی اسی طرح سے ہم نے ساری لائنز کو کمبائن کر کے پرپرلی جوڑنا ہے آپس میں جتنے بھی اس کے ڈالچ ہیں اس کو پینسل کو ہم نے اٹھانا نہیں ہے بار بار ایک دفعہ فرق نہیں ہے اور سارے ڈالچ کو کمبائن کرتے جانا ہے سارے جو بروکن لائنز ان کو چوڑ کے ایک ساتھ کمپلیٹ کرنا ہے اس طرح سے آپ نے کلاوڈز کے سارے لائنز کو کمبائن کر دیا اب ہم آتے ہیں بلون پر بلون جب فلائے کر رہا ہے تو زگزگ فلائے کر رہا ہے اوپر کی طرف اس لائنز کو بھی ہم کمبائن کریں گے پرپر پینسل کو ہم پلیس کریں گے اس بلون کے کورنر پر اور ان ساری لائنز کو پرپرلی کمبائن کرتے جائیں گے جو بروکن لائن ہیں چوٹی ہوئی ہے ان سب کو ہم پرپر آپس میں جوڑ دیں گے اس طرح سے اب ہم آتے ہیں اس چوٹے سے بی کی طرف جو مکھی بنی ہوئی ہے جو فلائے کر رہی ہے اس کی فلائے کی پوزیشن کیسی ہے کچھ کروڈ ہے تو ہم اس کو پرپرلی سارے جوڑز کو کمبائن کرتے جائیں گے اور اس کی شیپ کو کمپلیٹ کریں گے اس طرح ہم نے بی کی بھی ساری بروکن لائنز کو فرنگ بنا دیا اب ہم آتے ہیں اس برچر فلائے پہ اس برچر فلائے جتنی بھی لائنز ہیں ان کو ہم پرپر ٹریس کر کے سب ڈوٹس کو آپس میں ملا کے ایک پرپر لائن بنائیں گے اب ہم نے برچر فلائے کی بھی لائنز کو فرنگ بنا دیا اب ہم آتے ہیں فلاورز پہ جو فلاورز کی بروکن لائنز ہیں اب ہم انہیں کمبائن کرتے ہیں ہم نے فلاورز کی لائن کو بھی کمبائن کر دیا اب ہم آتے ہیں اس جگہ پر جو اپنگ ڈاؤن ہے اب ہم اسے کمپلیٹ کریں گے یہ ہم نے اپنی سارے لائنز کو کمپلیٹ کر کے فرنز بنا دیا آپ لوگوں نے یہ بھی کام کرنا ہے اپنی ورکشیٹس میں بہت اچھا اچھا کام کرنا ہے سارے لائنز کو بہت پراپر کرنا ہے شکر ادا کرنا بلکل نہ بھولیے گا سب کہیے میرے ساتھ شکر الحمدللہ جزاک اللہ خیرن